بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سلسلہ سیرت النبی کی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کے ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں پیش آنے والے چند اہم واقعات کا تذکرہ کریں گے جن کا تذکرہ حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا پیارے دوستو وہ چند واقعات جو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر فرمائے وہ واقعات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری یہ لوگ آسمانی کتاب تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے میں نے ان سے کہا کیا آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں انہیں تفصیلات سنائیں یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا کیا یہ بچہ یتیم ہے میں نے ان کی بات سن لی تھی کہ وہ ان کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں سو میں نے جلدی سے اپنے شہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا نہیں یہ رہے اس بچے کے باپ تب انہوں نے کہا اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے پیارے دوستو یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا ہر طرف ان کا بول بالا ہوگا ان کی پیدائش اور بچپن کی یہ یہ علامات ہوں گی اور یہ کہ وہ یتیم ہوں گے اب چونکہ ان سے حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے یہ کہہ دیا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے تو انہوں نے خیال کر لیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے اس طرح انہوں نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا دوستو اسی طرح حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ایک مرتبہ وہ آپ کو اکاز کے میلے میں لے آئیں جہلیت کے دور میں یہاں بہت مشہور میلہ لگتا تھا یہ میلہ طائف اور نخلہ کے درمیان میں لگتا تھا عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے کھیلتے کورتے اور اپنی بڑائیاں بیان کرتے حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ کو لیے بازار میں گھوم رہی تھی کہ ایک کاہن کی نظر آپ پر پڑی اسے آپ میں نبوت کی تمام علامات نظر آ گئیں اس نے پکار کر کہا لوگو اس بچے کو مار ڈالو حلیمہ اس کاہن کی بات سن کر گھبر آ گئیں اور جلدی سے وہاں سے سرک گئیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی میلے میں موجود لوگوں نے کاہن کی آواز سن کر ادھر ادھر دیکھا کہ کس بچے کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے مگر انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہیں آیا اب لوگوں نے کاہن سے پوچھا کیا بات ہے آپ کس بچے کو مار ڈالنے کے لیے کہہ رہی ہیں اس نے ان لوگوں کو بتایا میں نے ابھی ایک لڑکے کو دیکھا ہے معبودوں کی قسم وہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا تمہارے بتوں کو توڑ ڈالے گا اور وہ تم سب پر غالب آئے گا یہ سن کر لوگ آپ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے لیکن ناکام رہے حضرت حلیمہ سعیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیے واپس آ رہی تھی کہ ذل حجاز سے ان کا گزر ہوا یہاں بھی میلہ لگا ہوا تھا اس بازار میں ایک نجومی تھا لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے وہ بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں اندازے لگاتا تھا حضرت حلیمہ سعیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اس کے نزدیک سے گزریں تو نجومی کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی نجومی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت نظر آگئی ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی خاص سرخی اس نے دیکھ لی وہ چلا اٹھا اے عرب کے لوگو اس لڑکے کو قتل کر دو یہ یقیناً تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم پر غالب آئے گا کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہوئے وہ آپ کی طرف جھپٹا لیکن اسی وقت وہ پاگل ہو گیا اور اسی پاگل پر میں مر گیا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک اور واقعہ سیرت ابن حشام میں یوں بیان ہوا ہے کہ حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزری اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے اور وہ آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھی ان عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مونڈوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی کو بھی دیکھا انہوں نے حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے پوچھا کیا اس بچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے انہوں نے جواب میں کہا نہیں کوئی تکلیف نہیں یہ سرخی تو ان کی آنکھوں میں قدرتی ہے ان عیسائیوں نے کہا تب اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو ہم اسے اپنے ملک لے جائیں گے یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے ہم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا یہ سنتے ہی وہاں سے جلدی سے دور چلی گئی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے پاس پہنچا دیا پیارے دوستو ان واقعات میں جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ سینہ مبارک چاک کرنے والا تھا جس کا تذکرہ گزشتہ ویڈیو میں بھی ہوا ہے روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر سلائی کے نشانات موجود تھے جیسا کہ آج کل ڈاکٹر حضرات آپریشن کے بعد ٹانکیں لگاتے ہیں ٹانکیں کھول دیے جانے کے بعد بھی سلائی کے نشانات موجود رہتے ہیں اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اور ان کے خامد نے فیصلہ کیا کہ اب بچے کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے جب حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر چار سال تھی ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اس وقت عمر شریف پانچ سال تھی ایک تیسری روایت کے مطابق عمر مبارک چھ سال ہو چکی تھی دوستو کہتے ہیں کہ جب حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا تو اس کے کچھ دنوں بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ انہا انتقال کر گئی والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا حضرت آمنہ کی وفات مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر ہوئی آپ کو یہیں پر دفن کیا گیا ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے محکم مدینہ منورہ گئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ام ایمن بھی تھی ام ایمن کہتی ہیں ایک دن مدینہ کے دو یہودی میرے پاس آئے اور بولے ذرا محمد کو ہمارے سامنے لاؤ ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے سامنے لے آئیں انہوں نے اچھی طرح دیکھا پھر ایک نے اپنے ساتھی سے کہا یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے یہاں زبردست جنگ ہوگی قیدی پکڑے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو یہودیوں کی اس بات کا پتا چلا تو آپ ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئیں مگر راستے ہی میں ابوہ کے مقام پر وفات پا گئیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے پانچ دن بعد ام ایمن آپ کو لے کر مکہ پہنچی آپ کو حضرت عبد المطلب کے حوالے کیا آپ کے یتیم ہو جانے کا انہیں اتنا صدمہ تھا کہ بیٹے کی وفات پر بھی اتنا نہیں ہوا تھا پیارے دوستو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کے والد کا نام وحب بن عبد مناف تھا آپ کا تعلق قبیلہ بن زہرہ سے تھا جو قریش ہی کا ایک زیلی قبیلہ تھا آپ کا سلسلہ نصب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد عبد مناف بن قصی سے ملتا ہے یاد رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب شادی کے کچھ حرصہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً چھے ماہ پہلے وفات پا گئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیرے پرورش رہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ اور یسرب یعنی مدینہ کے درمیان ایک سفر کے دوران ابوہ کے مقام پر وفات پا گئی آپ کی وفات کی تاریخ تو روایات میں نقل نہیں کی گئی البتہ روایات کے مطابق یہ پانچ سو ستتر اسوی کا سال تھا اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یسرب سے لے جا رہی تھی تاکہ وہ اپنے مامو سے ملیں اور اپنے والد عبداللہ کی قبر کی زیارت بھی کریں اور اسی سفر سے واپسی پر آپ کی وفات ہوئی اور یہی اللہ کی چاہت تھی پیارے دوستو آپ اپنے قبیلے میں سیرت انیسا کے نام سے مشہور تھی آخری حج کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قبر مبارک کی زیارت کی اور ان کو یاد کر کے روئے یہ جگہ ایک پتھریلہ علاقہ ہے جو ایک پہاڑی کا ہموار حصہ ہے پیارے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتلائے گئے مذکورہ واقعات کے علاوہ احادیث میں ہمیں بہت سی ایسی روایات ملتی ہیں کہ جن میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا تذکرہ سابقہ آسمانِ کتب یعنی تورات اور انجیل میں ہوا ہے یہی وجہ تھی کہ یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بیان کردہ صفات کی بنیاد پر پہچان جاتے تھے اور چونکہ یہود و نصارہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے عدیان کے لئے خطرہ تھے اس لئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن صفات کا تذکرہ ہے اس حوالے سے چند روایات پیش خدمت ہیں حضرت قاب یحقی سے روایت ہے وہ تورات شریف میں سے لکھا ہوا بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں ہم تورات میں لکھا پاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پسندیدہ بندے ہیں نہ سخت دل ہیں اور نہ سخت زبان اور نہ بازاروں میں شور مچانے والے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے لیکن معاف فرما دیتے ہیں بخش دیتے ہیں ان کے ولادت مکہ مکرمہ میں ہوگی اور ان کی ہجرت مدینہ منورہ میں اور ان کا ملک شام ہے ان کے امتی بہت حمد کرنے والے ہیں آرام اور تکلیف میں بھی اللہ کی حمد کریں گے اور ہر درجہ میں اللہ کی حمد کریں گے اور ہر بلندی پر اللہ کی تکبیر کہیں گے بڑائی بیان کریں گے سورج کا خیال رکھیں گے جب نماز کا وقت آئے گا تو نماز پڑھیں گے اپنی کمر پر تحمد باندیں گے اور اپنے آزا پر وضو کریں گے ان کا موزن آسمان کی فضا میں آزان دیا کرے گا ان کی صف جہاد میں اور ان کی صف نماز میں برابر ہوگی رات کے وقت ان کی گنگناہٹ شہد کی مکھی کی بھنکار کی طرح ہوگی اسی طرح حضرت عطار بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی میں نے ارز کیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ صفات بیان فرمائیں جو طورات شریف میں ہیں انہوں نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طورات شریف میں بعض ان صفات سے موصوف ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں وہاں ارشاد مبارک ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ حاضر و ناظر بشارت دینے والے ڈر سنانے والے ان پڑھوں کی حفاظت فرمانے والے ان کے لیے پناہ بنا کر بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندے اور رسول ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام متوقل رکھا نہ سخت دل نہ سخت زبان نہ بازاروں میں شور کرنے والے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معافی و بخشت عطا فرما دیتے ہیں اللہ انہیں وفات نہ دے گا حتیٰ کہ ان کے ذریعے ٹیڑھے دین کو سیدھا کر دے اس طرح کے لوگ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس سے اللہ اندھی آنکھیں بہرے کان اور ڈھکے دل کھول دے گا بہاوالہ مشکوار شریف مرقات بخاری شریف مسند احمد